یہ گجرات کا واقعہ ہے ایک بندہ براب بینک بیلس اس کو اپنے بینک بیلس کا نہیں پتا اتنا امیر بندہ اللہ اکبر ہمارے حضرت صاحب سناتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی اس کی لہور سے آئی ہے بیٹا باڈی کے پاس نہیں بیٹھا بیٹا اپنے باپ کی باڈی کے پاس نہیں بیٹھا فرنڈ سیٹ پہ بیٹھ گیا کیوں پوچھا گیا اس نے کہا کہ مجھے باپ کی لاش سے ڈر لگتا ہے وہ یہ ورشاہ نہ کر مانوار ساتے ربے ورش کر کے مار دا جاندی واری ڈراؤنا بنیاتے ہیں ہتھ نہیں لاندے ڈر دے جنہ لی تو باپ کو میں میں کتے نہیں تیرے کر دے کتے نہیں تیرے کر دے اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ بیٹا فرنڈ سیٹ پہ بیٹھا ہے باپ کے ساتھ نہیں بیٹھا باپ کی لاش سے ڈر لگتا ہے اللہ اکبر کبیر ہے تو صاحب ہو جس اولاد کے لئے ہم سب کچھ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لئے اس اولاد کو اپنے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنائیں پیسے بنانے والی مسین نہ بنائیں چوری کرنے والی مسین نہ بنائیں لوگ کو دھوکہ دینے والی مسین نہ بنائیں جیسے سواب کبر میں ماں باپ کو پہنچے گا نا کہ بیٹا نماز پر رہا ہے بیٹی نماز پر رہی ہے اور اس کا سواب ماں باپ کو کبر میں پہنچے گا اگر ماں باپ فوت ہو گیا اچھے تربیت نہیں کیا بیٹا گناہ کرے گا اس گناہوں کی سزا ماں باپ کو کبر میں پہنچے گا جیسے سواب پہنچتا ہے بسے گناہ بھی پہنچے گا اللہ اکبر کبیرہ لیکن دیکھو نا آج ایک بیٹا اپنے باپ سے کتنی محبت کرتا ہے میں صرف تھوڑا سا آپ کے زمین کو جنجورنا چاہتا ہوں کتنی محبت کرتا ہے بیٹا اپنی باپ سے بڑی محبت کرتا ہے باپ بھی بڑی محبت کرتا ہے لیکن جب باپ فوت ہو جائے نا باپ فوت ہو جائے نا باپ کے جسم سے کپڑا اترا ہے نا اگر مولی صاحب کہے نا کہ بیٹا یہ پہن لو تمہارے باپ کی نشان نہیں ہے باپ نے پہنا ہوا تھا کہتا ہے نہیں پہنا کیوں باپ تو فوت ہو یہی قدر ہے باپ کی اور کبھی شریعت کو پڑھ کر دیکھیں جب ماں باپ فوت ہو جاتی ہیں ان کو غسل دینے کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے اولاد کا ہے اولاد بیٹا اپنے باپ کی میت کو غسل دے گا لیکن آج پتہ ہی کوئی نہیں ہے فرانے مولی صاحب نے بلا کے لاؤ جی غسل دیں آکے غسل دیں ہمیں غسل کا پتہ نہیں ہے اپنے باپ کو غسل دینا ہے اللہ حق پر کبیرہ یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی اسی کروی لگیں لیکن حقیقت بات یہی ہے حکیم صاحب کے پاس بندہ جائے نا تو یہ نہیں کہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق دعائی دے دو بھلے کہتا ہے مرض کے مطابق دعائی دو جو مرض ہوتا ہے مرض کے مطابق دعائی دی جاتی ہے حقیم صاحب کو پتہ ہے اس کا میدہ خراب ہے اور اس کو کروی پھکی دے گا تو اس کا میدہ ٹھیک ہو جائے گا یہ باتیں اکثر ہو سکتا ہے آپ کو ٹھیک نہ لگیں لیکن جب آپ حقیقت کو تسلیم کرنے والے بیٹھویں ہوں گے نا خدا قسم آپ اس بات کی تسلیم کریں گے اس باتوں کو کہ یہ باتیں کوئی عام باتیں نہیں ہیں ہم حقیقت کے دور میں جا رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ ماں باپ کی قدر کر ماں باپ کی قدر کر حضور کے پاس حضرت مائی حلیمہ سعیدی آئی حضور اپنے جگہ سے اٹھے گئے ہیں اپنے کملی کو نیچے بچھایا کس کے لئے بچھایا وہ بڑی ماں کے لئے بچھایا تھا صحابہ نارج کی یہ کون اسی مقدر والی مائی ہے جس کے نیچے آپ نے اپنے کالی کملی کو بچھا دیا کملی والی سرکار نے فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ سا دیا جس نے مجھے دودھ پلایا یا رضائی ماں کا حضور نے اتنا عدو احترام ہمیں بتایا ہے تو جو اپنی ماں ہوگی حقیقی ماں ہوگی اس کا کتنا عدو احترام ہوگا کتنی قدر ہوگی اللہ حضور صاحب اس لئے ماں باپ کی خدمت کریں یہ ماں باپ گھر کے اندر کچھ بھی نہ کریں کچھ بھی نہ کریں خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے بندے کے لئے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے پھر کہتے ہیں کہ کاش ہماری ماں زندہ ہوتی ہم یہ کر لیتے یہ کر لیتے اب تو چلی گئی ہے جن کی زندہ ہے ان کی قدر کر لو قدر کر لو